اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں علینا شگری پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین انتخابات کو آج متنازر ترین انتخابات قرار دیا جا رہا ہے کوئی انہیں آروز کا الیکشن قرار دے رہا ہے تو کوئی ستر کی دہائی سے جوڑ رہا ہے حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح پر بھی الیکشن کو متنازر قرار دیا جا رہا ہے بین الاقوامی جریدوں میں ان انتخابات پر ادم اتمنان کا اظہار ہو رہا ہے نتائج آنے میں جس طرح تاخیر ہوئی اس پر عوامی حلقوں میں تشویش پھیلی ہے نگرہ حکومت اور نگرہ وزیر آزم جناب انوارولا کاکر صاحب اسے معمولی تاخیر کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو چھتیس گھنٹے ہی ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں تو چھاسٹ گھنٹوں بعد نتائج مرتب ہوئے ایک روڑ پانچ لاکھ ووٹرز ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے چھتیس گھنٹے کمپائل ہوئے ٹوینٹی ایٹین میں اکسٹی سکس آرز میں ہوئے تھے پہلے ڈھائی گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کو رکھ کر دیا گیا ہے چینج ہو گئے ہیں ریزلٹ کاکر صاحب کا اتمنان اپنی جگہ ہے لیکن سابق وزیر آزم یا نواز شریف صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ نتائج میں تاخیر کا مطلب ووٹ چوری ہو رہا ہے وہ سیاسی جماعت جس کے امیدواروں نے پورے الیکشن میں میدان مارا آج عدالتوں کے دھکے کانے پر مجبور ہے جبکہ وہ جماعتیں جنہیں وامی میانڈیٹ ہی نہیں حاصل سیاسی جوڑ توڑ میں لگی ہیں ملاقاتیں مشاورت لائے عمل پر باتچیت ہو رہی ہے وزیر آزم کون ہوگا کس جماعت کا ہوگا کتنی مدد کے لیے ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی انوکھے فارمیلے لا رہی ہے لیگ کی قیادت بھی پریشان ہے کہ کسے وزیر آزم بنایا جائے نواز شریف کے بجائے بطور وزیر آزم اب شباز شریف کے نام پر غور ہو گیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو وزیر آزم بنانے کی خواہش مند نظر آتی ہے لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چیز واضح ہے جس طرح تحریک انصاف سے انتخابی نشان لے لیا گیا لوگ توڑے گئے قیادت جیل چلی گئی آج وہ سیاسی منظر نابے پر سب سے اوپر ہے جبکہ ان سے علیدگی اختیار کرنے والے سیاست سے ہی الگ ہو گئے جانگی ترین صاحب نے شکست کے بعد نہ صرف پارٹی بلکہ سیاست ہی چھوڑ دی اقتدار کی لالج کہیں یا مفاہمت کل کے مخالف آج پھر ایک ہیں بلاول بھٹو جو کہا کر کے نواز شریف کو وزیر آزم نہیں بننے دیں گے آج انہی سے مشاورت کر رہے ہیں یہ بہت صاحب ہے جو چوتی دفعہ وزیر آزم بننا چاہ رہا ہے چوتی دفعہ وہ ووٹ بھی کہتا ہے کسی اور کو کہ آپ صاحب بند بس کریں یہ وہ شیر ہے جو وام کا خون چوستا ہے تو چوتی بار وزیر آزم نہیں بننے دیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جوڑ توڑ کے ساتھ نون لیگ کی آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی جوڑ توڑ جاری ہے لیکن واضح رہے کہ یہ وہی آزاد امیدوار ہیں جنہیں مریم نواز صاحبہ لوٹا قرار دے چکی ہیں جو شخص عوام سے بے وفائی کرتا ہے اپنے ووٹ کی پرچی سے بے وفائی کرتا ہے آپ نے اس پہ جو اعتماد کیا ہے وہ اس سے بے وفائی کرتا ہے لوٹے کی جگہ باتھروم میں ہے ان لوٹوں کو انشاءاللہ سیاسی طور پہ ہم ہمیشہ کے لیے بہا دیں گے اس ایریکشن کے ادر جی تو مریم صاحبہ کیا خیال ہے وسیم قادر صاحب کے حوالے سے کیونکہ یہ سب ہی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ افراد نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہی انتخابات میں حصہ لیا ہے اب اگر یہ نون لیگ یا کسی اور جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اپنے مقابل کامیاب امیدواروں کو مبارک بات پیش کی مستفیٰ نواز کھوکر خواجہ سعاد رفیق اور بالخصوص حافظ نئیم و رحمان صاحب جس ایمانداری کا مظاہرہ کیا وہ قابل رشک ہے انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سروعات یہ پی ٹی آئی بہا پر اس کا احمایت کی آفتہ آزاد کینڈڈیٹ جیتا ہے اور میں اس جی کو حویل نہیں کروں گا ناظرین حالات جو بھی ہوں سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن سیاست میں ایسا رویہ تمام سیاستدانوں کے لیے ایک بہتر سبق ہے نہ صرف شکست تسلیم کیا جانا چاہیے بلکہ اپنی نشست اپنے مقابل کامیاب امیدوار کے حق میں دزبردار ہو جانا ایک خوشائند اقدام ہے اور ناظرین اس وقت ہمیں جوئن کریں سینئر رہنما تحریک انصاف جناب سردار لتیف خوشا صاحب لتیف خوشا صاحب اسلام علیکم سر بہتر شکریہ پروگرام میں جوئن کرنے کے خوشا صاحب ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے الیکشن کے بعد کا جو سینیریو ہے اوڈو کے ریزلٹس بڑے دیر سے آئے بڑے الزامات آئے دو رہے ہیں آپ کی پارٹی کے جو بیکٹ کانڈیڈیٹس تھے وہ بڑتری حاصل کر چکے ہیں لیکن باوجود اس کے جو سیاسی جماعتیں جو کہ بڑتری نہ حاصل کر پائیں وہ پاور شیرنگ فارمیلہ ڈسکس کر رہی ہیں اس پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کی جماعت صرف حکومت بنانے کے پوزیشن میں تو نہیں ہے کوالیشن میں جائیں گے آپ دیکھیں اگر تو یہ ہی معلے میں لیکشن کے رائز کو تسلیم کرسے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اکتریت موجود ہے اور ہم سب سے بڑی اکتریتی جماعت کی حصیت سے ہمارا ہی اس پہ کانت ہے کہ ہمیں مدعوب کیا جائے کہ آئیے آپ اپنا حکومت بنائیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف اونٹ کروٹ کس طرف بیسہ ہے یہ اب آپس میں اگر دو پارٹیاں جو ہیں بندر بانٹ کر کے کوئی بھی کہتا ہے مجھے وزیر وزارت عظمہ کے لیے ماشاءاللہ دونوں کیمپوں سے اپنے اپنے نام آ رہے ہیں یا مزیر آلہ کے لیے نام آ رہا ہے پنجاب کا کسی کا اور یہ اگر اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ بندر بانٹ کر کے یہ قوم کو پھر بے حقوق بنا لیں گے تو یہ غلط اہمی میں ہے دیکھیں پہلے سولہ ماہ کی جو ان کی پیڈی ایم کی حکومت چلی سولہ جماعتوں کا مربع بنایا اور پھر چار ماہ جو ترسل شیئر ٹیکر ہے اور یہ ترسل ہے پیڈی ایم کی حکومت انہوں نے تباہ حل کر کے اپنا ملک کو رکھ دیا اور شوائے ایک کام بتا دیں جو انہوں نے عوام کی بہبوت کے لیے فلاہ کے لیے یا ایک قرآن سازی بتا دیں کہ انہوں نے عوام کی فائدے کے لیے کیوں ہاں انہوں نے اپنے کیس ضرور خسم کر لیے اور اپنے آپ کو جو ہے دودھ کا دھلا ہوا پناہ دیا لیکن کیا عوام نے ان کے اس فیصلے کو تسلیم کیا آپ نتائج کو ذرا دیکھ لیں نتائج بھرپور انداز سے عوام کی شعور کو جو ہے اجاگر کرتے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ عوام نے انہیں مزرد کر دیا اور عمران خان کو انہوں نے سسلیم کیا اور عمران خان کے قلعہ جتنی یلغار کی جتنے مقدمات تھے جتنی سوزائے صورت سے کی نہیں جس طرح سے ایک پاکستان تحریک کے انصاف کے سنبل کو آ کر آ راہ میں پکتے رکھ دیا اور اس طرح سے ہاتھ پاؤں باندھ کر میدان میں ہتارا گیا کہ آؤ جنگ لڑو پھر بھی عوام نے جو ہے انہیں کو چناشی کو منتقل کیا اور جو بکتر بند کا سارا کچھ دیئے کڑے ہوئے سے وہ کچھ سکھ دیا آپ پھر لڑا سکھ دیئے گا کہ کیا ہم کی آپ نظر کی کا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں عوام کیوں منگے کیا ہیں عوام کی خواہشات کیا ہے اور عوام کا احساس کیا ہے تو عوام کا احساس ان کے خلاف ایک بھرکور نفرت ایسے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرف سے جو ہے بٹھار بکتے ہیں اور زیادہ چاہ جاتے ہیں کہ یہ دھرتی مانگو جس طرح سے انہوں نے لوٹا ہے تو میرے ہم سیارگی اگر سکی کابشیں ہیں تو وہ جب اور جمہوریت کے جو ہے مطاف مطابق ہیں بلکہ وہ جمہوریت کی نفش کرنے پر تلک ہوئے ہیں عوام کی جو ہے دیکھیں گے تو یہ دو قضب جو اب آپ کو سکتے ہیں وہ تو ان کے سامنے آ رہا ہے اب آپ دیکھیں ان کے اپنے جو ہیں حسنان جیلی پیر پکارا صاحب مطرد کر رہے ہیں بلکو یعنی علماء اسلام فضل الرحمان مطرد کر رہے ہیں حسنان جیلی صاحب مطرد کر رہے ہیں نجم الرحمان نے کہا کہ مجھے جتایا غلط کیا ہے میں جیتا نہیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہے وہ اپنا اس کو انہوں نے سب اگدوش کر دیا پھر ان کے اپنے ترین صاحب ماشادہ سیاست سے ایک کنارہ کر گئے ہیں تو کیا نظر نہیں آ رہا ہے ان کو کہ عوام کے غزت کتابیں ابھی بھی ہمیں خدا کا خوف نہیں آتا کہ ہم جمہوریت کو چلنے میں اور ہم جو ہے جو جن کو آئی ہے پاکستان پہلی کے انصاف کو اس کو جو ہے وہ جو ہے پنپنے دیں اور اس کو جو ہے ریاست کو آگے بڑھنے دیں تو میرے کال میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں مچوریٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں سنجیدگی کی اور ہمیں دھرتی ماں سے پیار کرنے کی ضرورت ہے بڑھنے خوزہ صاحب وہ سنجیدگی آج آپ ملاحظہ کی کہ نہیں لیکن آج جب نگران وزیراعظم جناب انوارولا کاکر صاحب غیر ملکی میڈیا اور جو ہمارا لوکل میڈیا اس سے انٹریکشن میں انہوں نے کہا کہ انتہائی فری این فیر الیکشنز تھے کوئی دھانلی نہیں ہوئی 36 گھنٹے اگر الٹوا کے ساتھ اگر انتخابات کے ریزلٹ سامنے آئے تو کیا ہو گیا 2018 میں تو 36 گھنٹوں کے بعد ریزلٹ سامنے آئے تھے سبحان اللہ قربان جاؤں ما شاءاللہ کاکر صاحب پر پانچ دنوں کے بعد انہیں ہوش آیا خیال آیا کہ الیکشن کے بارہ میں کچھ مجھے بھی لب کو شائع کرنی چاہیے نہ ہی الیکشن کمیشن نے آج تک کیا اور نہ آپ پانچ دنوں ما شاءاللہ چیئر ٹیکر یا اوہ ساری کیئر ٹیکر وزیر اظم کو یہ ہوش آیا یہ قوم سے خطاب کرنے ارے بابا دنیا دنیا ساری کا دارا میڈیا دیکھ لے کیا کہہ رہے دنیا ساری کے جو انیلسٹ ہیں وہ پاکستان کے الیکشن کے بارے میں کیا ہے ایورپین یونین لے لے آسٹریلیا لے لے امریکہ لے لے برطانیہ لے لے کوئی دنیا کے آپ دیکھنے تجزیہ کاروں کا دیکھنے پاکستان کے الیکشن کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے کوئی تھوڑی بہت ادامت بھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ ہاں جی ادالت ہے یہ جو پری پول رکھ رکھ اللہ مان اللہ مان جو تو الیکشن والے فارم پیس تالیس دینے کے بعد جو ریٹرننگ آفیس کے ساتھ ہشر ہوا اور پھر جس طرح سے اس کو فارم سنت تالیس کو جس طرح سے فارم پیس تالیس کو تبدیل کر کے فارم سنت تالیس کو جی جی تہا دیا گیا ہرائے ہوئے کو جیتا دیا گیا وہ ہمارے پاس کم کم پچاس جو ہے مثالیں پوجود ہیں جو پٹیشن آئی پورٹ میں اور الیکشن کمیشن کے پاس ہو چکی ہیں یعنی آپ انظرہ کریں ایک سو انتیس سو بیعتیں پی ٹی آئی کے جیتے ہیں اور پچاس جیتے ہوئے کو ہرائے جس میں ماشاءاللہ ظل سبحانی ہمارے تاج کوشی کے لیے جو تشریف لائے کہتے وہ بھی چاپل ہے تو اب سوسی مرتبہ پزیر آدم کا خواب تو ان کا چکنہ چور ہونا ہی تھا اور میں یہ شروعات سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو لگ پتہ جائے گا عوام کی نفس پر ہات اس کی عوام پر نفس پر ہات ہی نہیں ہے ان کو پتہ نہیں کہ کس نہج تک پہنچ چکی ہے اور کس ہند تک خید غزب غم غصہ اور نفرت کر رہی ہے اور ان کی پاور پولیٹکس میں پاور پولیٹکس یہ پیپل پولیٹکس تو کھر نہیں یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کس ملے گا اور اس کو کس دی رہنا ہے اور پھر بات چل چل رہنا ہے تو میں احران ہوتا ہوں کہ اس طرح بھی اگر پولیٹکس کرتے ہیں تو بلکل عوام کی کوئی احساس نہیں کہ عوام کے جذبات کیا پاکستان کی عوام کیا چاہتی جن کے لئے پورا فیلڈ سیٹ کر دیا گیا تھا کیا وہ اسیس نہیں کر رہے تھے یا جن سے ان کی گل ہو گئی سو پورڈ یہ ساروں کا رخ موڑ دیا جاتا تھا اور وہ اس شخص کے پیچھے سارے لگ جاتے تھے اس مرتبہ اس کا این ریاکشن ہوا برقس ہوا اس کا عوام نے یہ صحیح کر دیا کہ ہم نے یہ بکاؤ مال ہے یہ وہ مال ہے جہاں چوگہ ملتا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں یہ وہ ہیں جو ڈیپوٹیشن پر ہوتے ہیں اور ڈیپوٹیشن جو ہے جب جہاں جاتا ہے یہ پرنسپل کے پاس پھر واپس چلے جاتے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے واپس یہ یا سبتر میں ختم ہوا تھا الیکٹبلز کا راج اور خمبے کو بھی ٹکٹ ملا تھا تو وہ الیکٹ ہو گیا یا عمران خان نے ایسا شعور دے لیا ہے عوام الناس کو ایسا شعور دے لیا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ الیکٹبلز جو تے ان کی زمانتیں ضبط ہوئی ہیں اب یہ جو ترین صاحب کا جو ہے کنارک کشی سیاست سے جو ہے ریٹائرمنٹ یہی اس بات کی جو ماضی کرتی ہے کہ ایپی پی کو جتنی مار پڑی ہے اور یہی دیکھ لیں خٹک صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے جو وہ بھی چھوڑ کر گئے تھے ماشاءاللہ وہ ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے عوام نے کیا درکت بنائی ہے لینڈ سلائٹ جو ہے سب کا حاصل ہوئی تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ عوام کی حساسات کیا ہے اور پھر نئیم الرحمان کا حفظ نئیم الرحمان کا کراچی میں یہ کہنا کہ مجھے جتایا گیا ہے میں جتا نہیں ہوں اور سوری میں اس پران کا حصہ نہیں بن سکتا پی ٹی ای جی ٹی وی اور اس نے سیٹ کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا ہوں سکتی ہے اور پھر بھی بس دیتے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہ ماشاء اللہ یہ اپنا ایک وکٹری سپیچ کرتا جا رہے تھے اور جو ان کے اپنے میڈیا نے کہا وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ کیا وہ ڈاکٹر جاسمین سے جیتے ہیں یا ارے ہیں خدا کا بڑی گریسولی تسلیم کر لیا کنسیڈ کر لیا بلکل خوصہ صاحب مجھے یہاں پہ بریک شامل کرنی ناظرین کہیں بجائے بریک بعد حاضر ہوتے ویلکم بیک ہمارے سا پروگرام میں شامل لطیف خوصہ صاحب گفتو سلسلے کو آگے بڑھاتے خوصہ صدر مملکت سے دے دیا یہ عمران خان کی جو ایک اس کو بابت سلاسل کیا گیا اور جو صورت کے ساتھ ان کو سزائیں کی گئیں وہ عوام نے مسترد کر دیں تو اس لیے عمران خان کو فوری رہا کیا جائے اور صدر پاکستان آرٹکل پینساریس آئین کا اپنے اختیارات سوبرن پارڈ جو دنیا تالیس میں فوری مخلصی کا عمران خان کا حکم دیں اور ان کو خلادم قرار دیں اور بات ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اپنا پارلیمانی کردار ادا کریں گے بطور سر مراہ پاکستان تحریک انصاف کے اور میں تمہیں کہ پرائم منسٹر بننے کا حق بھی صرف اور صرف عمران خان ہی کو ہے کیونکہ عمام نے اپنا ورڈک واضح دے دیا ہے تو یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں کیوں شرما سے عمام کے منڈیٹ کو ماننے سے میرے تو مشیال ہے کہ جب بھی کبھی دنیا میں عمام کو اور متصادم کیا گیا تو اس کے نتائج ہمیشہ بہت غلط ہوئے ہیں ہم تمہیں آئیں کیونکہ آلٹیمیٹ نقصان جو ہوتا ہے وہ ملک کا ہوتا ہے دیکھیں نائنصاف ظلم کی کبھی ریاستہ نہیں چلا کرتی ہیں کوپٹ کی ریاست پھر چل جاتا ظلم اور نائنصاف کی ریاستے نہیں چلا کرتی ہیں تو کیوں نہیں ہم بنیادی تاریخ کا سبق ہے اس سے کیوں ہم ان حرام میرے خیال میں جمہور کو حق بینا چاہیے اور یہ عوام الناس کا حق ہے جسے پارلمان میں بھیجیں جسے سمیتی میں بھیجیں جسے حق حق مرانی ہیں اور یہ صرف عوام کا حق ہے اور وفاداری صرف عوام کے ساتھ ہے آکھ سو پانچ میں اور طابداری آئین کی منطحہ ہے کہ واجب ہے چاہے وہ آنمی چیف ہو چاہے چیز پاکستان ہو چاہے صدر پاکستان چاہے کوئی بھی کیونکہ اللہ تعالی کی حق عالی کے بعد پاکستان کی عوام ہیں کوئی اور اس میں خدا خود نہیں کر جائے تو عوام نے جب لاؤڈ اگلیر اپنا فیصلہ دے دیا ہے جبر اور تسلط کے بابا جود دور پر جرل ہائے دے تو بابا سلاسل کیا گیا تو سزائیں کی گئیں اس کی پارٹی کے سنپل چیز لیا گیا اس کے جو ان کو اندر کر دیا گیا اور جو گھمائیا گیا اور پتہ نہیں کیا 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 گیا اور ان کے حضانات کرمائے گئے کسی کوئی چلہ ہوئے اور چادر اور چادر دیواری جس طرح سے پاپال گی جس طرح سے عورتوں کو بچوں کو بیویوں کو بہنوں کو جس طرح سے اغواہ کر آج بابا سلاسل جیل میں موجود ہے چھے چھے مہینے ان کے ساتھ جو ظلم روا کیا گیا آپ کا خیال ہے اس کا ریاکش میں نہیں آنا تھا اور عوام نے اپنی نفرس کا اظہار ہم نے تو خواہ تھا نا کہ ظلم کا بدلہ اور عوام نے ظلم کا بدلہ گوٹ سے دے کر اپنا حق منوایا ہے کہ ہم ہی اپنے مقدر کا فیصلہ کریں پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کی حکمرانی کا حق بھی عوام کو ہے اس لیے عوام کے خدارہ راستے میں کوئی طاقت نہیں چاہیے کہ عوام کے سامنے متصاد متعارب کھڑی ہو کر عوام کے حق کو چیلنج کرے کیونکہ اس کا رفتان صرف اور صرف ملک کو ہوتا ہے رائیٹ برک خوصہ صاحب آپ کے تمام امیدوار تو آزاد حیثیت میں ہی لڑے بھی ہیں اور ایک جو لیگل بیٹل ہے آپ لوگ کی بڑی طویل نظر آرہی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لمبا عرصہ لگ جانا ہے آپ لوگ جو ہے وہ دوسرے کورٹ کا ہی چکر لگاتے رہ جائیں گے آپ کا دعویٰ جو ہے وہ کتنی سیٹوں کے حوالے سے کتنی سیٹوں پر مزید جو ہے کیونکہ ایک طرف چیمو ہو رہی ہیں کچھ سیاسی تجزیہ کار یہ بھی دعویٰ کریں کہ پانچ ساتھ سیٹیں مزید مل جانی ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہو چار سیٹیں ہماری ہیں جس پر ہمارے پاس فارم پینتالیس سارے موجود ہیں فارم پینتالیس وہ ہوتا ہے جو گمتی کے بعد پرزائیزنگ آفیسر یا پولنگ آفیسر کاؤنٹ آف فورس آثینٹیکیٹ کر کے مورے لگا کر سارے پولیٹیکل جو ہمارے ایجنٹس ہوتے ہیں جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو بقاعدہ مور اور دسگت اور انگوٹھے لگوا کے ان کو دیتا ہمارے پاس فارم پینتالیس موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم ان پچاس حلقوں میں جنہیں ہرائے گئے ہم جیت رہے ہیں اور ہوا یہ ہے کہ جب وہ پہلے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچتے ہیں تو فارم سینتالیس جو بنایا جاتا ہے وہ جیتے کو ہرا دیا جاتا ہے ہارنے والے کو جتا دیا جاتا ہے اور میرے نہیں خیال کہ کوئی محب بطن یہ سوچ سکتا ہے کہ پچاس حلقوں پر آپ اس طرح سے کر کے تو آپ جو ہے کہ ہم تسلیم کر لیں گے یا لوگ تسلیم کر لیں گے عوام خودارہ ہم نے تو لہور میں اپنے جو ہے پروٹیس کو ہم نے موکر کر لیا تا کہ کوئی ایسا کوئی وہ نہ ہو جس سے امن آمہ میں کوئی جو ہے کللل پیدا ہو کیونکہ ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہونا چاہیے ملک میں ہیلنگ پروسس ہونا چاہیے بالکل اور وہ پروسس کس طرح سے ہوگا آرمی چیف بھی اس ہیلنگ پروسس کا ذکر کر رہے ہیں بڈ وہ کیسے ممکن ہو سکے گا ایک طرف خوصہ صاحب جو آپ کی آزاد امیدوار ہیں ان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کے برابر میں کھڑی ویسیم قادر صاحب کے اور انہوں نے کہا میں اپنے گھر واپس آگیا ہوں سو ان کو کس طرح سے لوق کیا جا سکتا ہے یا آپ کیسے ان کو ان کی افیلیشن یہ تبدیل اگر آگے مزید کرتے وے نظر آئیں گے تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا ایک پیٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ گئی تھی الیکشن کمیشن میں بھی گئی اور اس کے بعد وہ مسترد ہو گئی تھی اب سپریم کورٹ میں وہ درخواست کب لگے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریح انصاف بحیسیت سیاسی جماعت کے وہ exist کرتی ہے آئینی طور پر اور قانونی طور پر وہ کبھی بین نہیں ہوئی نہ ہی الیکشن کمیشن کو کوئی بین کرنے کا افتیار ہے الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی صرف جو ہے اس کو کال ادم کر کے اور سیمبل سیمبل لے لیا سیمبل بلا یعنی ہمارے سے چین لیا آپ کا کیا سکتا ہے کہ بوٹ بلے کا تھا بوٹ عمران خان کا تھا بابا ہم تو بلا مانگ رہے تھے انہوں نے پورا جہیز کا سامان ہمیں دے دیا لیکن لوگوں نے آپ یہ واحد الیکشن ہے جس میں لوگ نہ صرف کانڈیڈیٹ کو ڈونڈ رہے یعنی تعلیم یافتہ ہے لیکن انہوں نے ایسا رٹا ہوا تھا بچے 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 آپ نے کہ پارٹی بین نہیں ہوئی صرف سمبل لیا گیا تھا اگر پارٹی بین نہیں ہوئی تو یہ ازاد امیدوار جن کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا تھا وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ یہ گزشتہ روز جنہوں نے شمولیت نون لیگ میں اختیار کی ان پر defection clause applicable ہے سو فی صدی ہے دیکھیں پی ٹی آئی ہی لکھا تھا ہم نے جو فارم ہم نومینیشن پیپر داخل کروا تھے اس میں پی ٹی آئی ہی لکھا ہوا ہے اور غصیم قادر کہ دیکھیں اس لیے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے یہ صرف آپ نے انڈیپیننٹ 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 اس لیے کہا تاکہ یہ منڈی لگائی جا سکے اور توڑ پور کی جا سکے اور ان کو جو ہے پوسٹ الیکشن جو ہے یہ سینریو میں ان کی لائلیٹی کو جو ہے تابع کیا جائے تاکہ ان پر دیفیکشن کلاؤز اور کوسٹ صاحب آپ کو خدش ہے کہ مزید بھی دیفیکٹ کر سکتے ہیں یہ توڑا جا سکتا ہے نہیں نہیں وسیم کا یہ حشر دیکھ کر کیونکہ نہ اس کو گھر والے گھر آنے دے رہے ہیں نہ اس کو محلے والے محلے میں آنے دے نے اس کے خلاف جو 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 ووٹ تو دیکھیں عمران خان کا تھا وسیم کے باپ کا نہیں تا ووٹ عمران خان کا تھا پی ٹی آئی کا تھا جو اسے پڑھا ہے ورنہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ان کا مد مقالب جو تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا وہ تو شک کام دان کا فیملی ممبر ہے فیملی ممبر ہے خوصہ صاحب آخر میں صرف مجھے بریف لی بتاتی جی بڑی چیمو گوئی ہیں اس حوالے سے بھی ہو رہی ہیں کہ آپ کی اور بلاول صاحب کی اگلے چند گھنٹوں میں ملاقات متوقع ہے ایسا ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا ہے لیکن ہم تو سیاستی لوگ ہیں ہم بھی مل سکتا ہم بھی کسی سے مل سکتا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے یہ تو فیصلہ پارٹی کرے گی یا عمران خان کریں گے لیکن نہ دروازے ہمیشہ کھلے رکھے جاتے ہیں اس میں کوئی ایسا ممانیت نہیں ہے بہت شکریہ خوصہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تھانک ی فور جوئن اس سینئر مہر قانون سیریا رہنو پاکستان تحریک صاحب لتیف خوصہ صاحب اس وقت سے بات گئے جو نے کہ دروازے ہمیشہ کھلے رہنے دینے چاہیے اور فیصلہ اگرچہ کوالیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کا پارٹی اور پارٹی کے جو بانی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرے لیکن عوام نے خوصہ صاحب رد عمل دیا ہے آٹھ فروری کو اور نفرت میں ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عوام پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی کے ساتھ ہے ایک بریک کے بعد بات کریں گے جو بھی حکومت قائم کرتا ہے اگرچہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ضرور ہے لیکن جو پاور شیئرنگ فارمیلہ جس طرح سے ڈسکس کیا جا رہے جو ماشی صورتحال ہے اسے اور ماشی چیلنجز ہے اسے نمٹ نہ ہوگا کس طرح سے نمٹے گی اور جو یہ پاور شیئرنگ فارمیلہ ڈسکس کیا جا رہے جن جماعتوں کی جانب سے جن کے پاس کھلیلی اس وقت تک جو اطلاعات ہیں جو نتائج ان کے مطابق تو ان کے پاس مانڈیٹ نہیں لیکن اگر مانڈیٹ نہیں ہے آپ کے پاس مانڈیٹ نہیں ہے فیک مانڈیٹ ہے تو اس پر آپ کی انٹرنیشنل ایکسپٹنس کس طرح سے ہو پائے گی کتنے چیلنجنگ حکومت کے لیے ہوں گے اور پی ڈی ایم ترس کی حکومت کیا اب اس باہر آوام کو ڈیلیور کیا کر سکے کی کیونکہ پچھلی بار تو بالکل ایک فیلیور کی طور پر دکھائی دی مفتا اسماعیل صاحب سابق وسیر خزانہ اس وقت میں جوئن کر چکے پروگرام میں مفتا صاحب سلام علیکم بہت شکریہ میں جوئن کرنے کے لیے مفتا صاحب صاحب بتائی الیکشن میں ہوا کیا ہے لیکن بات جو آخر ہے اس پول ایسا خان صاحب کی اس پنجاب میں تو میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ مسلم جی کی پنجاب میں کافی زیادہ سیٹے ہوں گی لیکن خان صاحب کی پارٹی جو ہے مفتا صاحب مفتا صاحب جو کے نظر آرہا تھا جس طرح کہ ان کے لئے گراؤنڈ سیٹ تھا ساری میسر ہی اگر ساتھ مہینے آپ پچیس پرسنٹ سے انفریشن ہوگا اور نو کروڑ لوگ غربت کے نیچے ہوں گے تو وہ افیک تو آئے گا میاں صاحب نے کوشش کی کہ وہ تیرہ اور سترہ کے درمیان کی بات کرتے رہے لیکن سترہ کو تیرہ کو چودہ گیارہ سال ہوگئے اور سترہ کو سات سال ہوگئے تو لوگوں کو بائیس زیاد ہے لوگوں کو ابھی کی بھی جو مہنگائی ہے کیونکہ یہ کوئیٹر میاں صاحب آگر آج پینتیس فرسنٹ سے پینتیس سال سے کم اور ستر ساٹھ فیصد پاکستانی ووٹر ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تو ساری زندگی میں میاں صاحب کو دیکھا ہے میاں صاحب آیا شباز صاحب آیا یہاں پہ چیف منسٹ آگیا وہاں پہ پرائم منسٹ آگیا اس کے اندر دس سال جناب اتنی میں بھی رہے بڑی بڑی صحبت برداشت کی ہیں لیکن اس نے ان کو دیکھا ہے اور اس نے کہا میری زندگی تو بہتر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی تو میرے خیال سے عوام نے جو تھا وہ اپنی ڈس سیٹس فیکشن کو شور کیا ہے کہ میں حکومت سے یا ریاست سے خوش نہیں ہوں دیکھتا ہوں کہ دوسرے دنیا کے ممالک آگے نکل رہے ہیں میرے پاس یہاں پہ اگر میں بچوں کی فیس دیتا ہوں تو گیس کا ووٹ کیا اور نئی امید کو بھی ووٹ کیا جہاں پر دو سال میں جو سیچویشن دیکھی ایک پی ڈی ایم حکومت جو ہے ایک حکومت کو گھر بیج کے قائم کی گئی آپ بھی اس کو انیشلی تو اس کے وزیر خزانہ تھے لیکن جس قسم کا اپریشن جس قسم کی طور پور جس قسم کی ڈسٹربنس کریئٹ ہوئی وہ بھی تو ایک ظلم تھا دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت جو آئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو پوری دنیا میں ہوتا ہے انگریز اندر پٹش اندر تین حکومت چینج ہوئی ہیں مارگر تیشر اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آر گئی خان صاحب کے اس بیانے سے تو میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ کوئی فورن کانسپیرسی تھی وغیرہ وغیرہ لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ جان کے لیے آتا کہ یہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور ہم کریں گے لیکن پھر وہ بیچ میں اپنی راہ کھو دی انہوں نے آپ کو بتائے کہ جب ہم آئے ایم 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 بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں غلطیاں میرے خیال سے خان صاحب سے بھی کافی ہوئی غلطیاں دوسری طرف سے ہوئی لیکن آج جو ان تمام غلطیوں کا نقصان ہے پاکستان کے عوام پر ہوا پاکستان کے عوام نے اپنا غصے کا اٹھار کی رائیٹ اور مفتر صاحب تمام خان صاحب سے بھی اگرچہ غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی لیکن جو میکرو فین جو جس طرح سے فلیش کر رہے ہیں جس طرح کے آلام پچھر شو کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کا انفلیشن ہو چاہے وہ آپ کا گروت ہو چاہے وہ آپ کا دیٹ ہو تمام صورتحال جو بظاہر نظر آرہے کہ حکومت کے بس کی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی بات رہی نہیں اور پی ڈی ایم کا جو ایک تجربہ تھا جو کہ ریسیپی آف ڈیزاسٹر سمجھا جاتا تھا وہ اب دو سیاسی جماعتیں بیٹھ پھر اس قسم کی ایک پاور شیئرنگ فارمیلے کی بات کر رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں ڈیلیویر کر سکے مطلب امید تو یہ ہے کہ اللہ کچھ بہتری لا سکیں کیسے لے کر آئیں گے مفتا صاحب دیکھ جو اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا سٹیپ لینا ہے معاشی فیل میں وہ ہے ایک ایم 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 سب سے پہلے کٹ کٹ کلامی کی معافی لیکن یہ کیسے اپروچ کریں گے آئی ایم ایم کو جو کہ ہمیں آلرہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پہ 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 مارج کے اندر اس کا ریویو ہوگا اس کے بعد اگلے اگریمنٹ میں جائیں گے آپ تو جون سے شروع ہو جائے مرے خیال سے اور وہ اگریمنٹ شروع ہوگا ایم 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 ہوگا اس کے تین چار سال کے اندر آپ ایک ایک ڈسپلن میں رہیں گے اگر ایم 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 ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مہنگائی جو ہے وہ پیک کر چکی اور انشاءاللہ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو کچھ اوپننگ تو ہے لیکن اگر یہ وقت ضائع کر دیں گے یا ریفارم نہیں کریں گے یا کوششش آرٹیفیشل سستی کرنے کی کوشش کریں گے یا پرائیوٹیزیشن کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور دیگر چیز نہیں کریں گے توجہ نہیں دیں گے تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دیں گے فسکل ریفارم کے اوپر توجہ نہیں دیں گے پھر یہ وقت ضائع ہو جائے گا اور پھر اس کا بڑا نقصام ہو جیسے کیا بھی کے حوالے سے وہ کلیم کرتی کہ مینڈیٹ ان کا ہے باقی سیاسی جماعت جو کے دوسرے تیسرے اور چوتے پانچھے نمبر پر نظر آتی ہیں وہ اس وقت پاور شیئرنگ فورمیلہ ڈسکس کر رہی ہیں ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ جہاں پر آپ جانتے کہ پاکستان کو ریسٹور کروا پائیں گے دنیا کا دیکھ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے اور سنجیدہ سوال ہے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ پیٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی آج یہ بات بھی تا ہے کہ خان صاحب نے ووٹ ڈیلیور کیا ہے جتنے بھی ان کے ہاتھ پاندھے جیسے ووٹ ڈیلیور کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گمبوری روایت کے تحت ان کو بھی شاید خود دعوت دینی چاہیے تھی کہ پیٹی آئی اپنی حکومت بنائے لیکن پیٹی آئی بھی کس صورت حال میں اپنی حکومت نہیں بنا سکتی کیونکہ اس کے پاس بھی میجارٹی پیٹی آئی بھی کوئی لچک تو نہیں دکھا رہے گی کسی پارٹی سے بات کرے اور جو انہوں نے کلیمز ڈالے ہیں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ دس بارہ پندرہ سیٹیں ضرور ان کو ایکسٹرا مل سکتی ہیں لیکن اس کے اوپر مشکل لگ رہا ہے مجھے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اٹھارہ میں سیمپل مجارٹی نہیں تھی اس بہت اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے یہ میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر پنجاب سپلٹ ہے پیٹوین پیٹی آئی سن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے کراٹی کا جو مینڈیٹ آیا وہ ایم پیٹی آئی اور پیٹی آئی کی اس میں میرے خالت شکایت جائز بھی ہیں کہ کچھ سیٹیں ان کی دوسری پارٹیوں کو دے گئی اس میں کوئی دور آئی کی لیکن پھر بھی اب یہ نمبرز ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تو اگر تو پیٹی آئی کو پہلا موقع ملنا چاہیے لیکن کیونکہ ہمارے یہ مجورٹی الیکشنز ہوتے ہیں تو پیٹی آئی اگر اپنے خواہد کوئی مجورٹی الیکشنز کر لیتی ہے جو ہاتھ اسلام جو جو جازو لکس پارٹی دوسری پارٹی کو چانس دے دیا کہ آپ لوگ حکومت بنائیں تو جس طرح کے پی میں ان کی حکومت بنائیں اگر تو پھر باقی تین مل کے حکومت بنا لیں گے مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور وہ فریکشن مینڈے کے مینڈیٹ لیکن اس کا فیک مینڈیٹ نہیں کہہ سکتی فیک مینڈیٹ نہیں کہہ سکتے پر چھوڑی سکتے مینڈیٹ مینڈیٹ دوہزار اٹھارہ میں جو کہہ سکتے وہ کہہ سکتے دوہزار اٹھارہ میں آپ کو یاد ہے کہ آٹی ایس بند ہوئے تھے اور اس بار الیکشن جلے ہوئے آپ کو اس وقت بھی پتائے کہ گیم ہوئی تھی اور اس بار بھی گیم ہوئی ہے اس بار شاید کوڑی سی آدھ ہوئی ہوئی لیکن گیم تو کوئی ہے چلے مفتیٰ صاحب لیکن آپ کہہ رہے کہ ان کو شاید زیادہ نہیں دس سے بارہ سیٹے بل جائیں گی مکیو ام جو ہے کراچی جتنی number of seats مکیو مکیو آج آج اس طرح سے آفیز نائم صاحب نے اپنی seat چھوڑی ہے آج آفیز نائم صاحب اور جماعت اسلامی کو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی واہد جمبولی پارٹی ہے اور وہی بار بار الیکشن سے بھی کرواتی ہے تو حافظ نائم صاحب نے بلکل دی دی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عزت دار آدمی ہے وہ پروکار آدمی ہے اور انہوں نے اپنی حصت کا مظاہرہ بھی کیا یہ بھی بات تسلیم کرتا ہوں کہ آج الحق صاحب نے اور پارٹی کے عوضے سے اسی طرح جھانگی تلین صاحب نے اپنی شکست ایکسپٹ کری اور پارٹی عوضے سے سیاست سے بھی لیتگی اختیار کر لی یہ دیکھیں اسی طرح خواجہ صاحب رفیق نے اپنی ہار جو ہے اس وقت مان لی تھی جب فارم پارٹی سیون نکلا بھی نہیں تا شام کو انہوں نے اپنا مبارک بات دے لیتے لطیق پرس یہ لوگ بڑے لوگ ہیں اور یہ بڑے یہ ان کے جوتوں میں پیار رکھنا بڑی مشکل ہے یہ بڑے لوگ مزید لوگوں کو بڑے پند کا مظاہرہ آپ کے خیال میں کرنا چاہیے گریس پولی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے معاملے کو اوپن کر دینا چاہیے میں یہ پہلے بھی کہا ہے کہ میری نگاہ میں اگر میان نواز شریف جو جنہوں نے تدریر فرمائی تھی کہ چلو پہلے اگر پی ٹی آئی کو حکومت بنانی تو وہ بھی کوشش کریں ہم دعوت دیتے ہیں ہم نہیں بنا رہے آپ پہلے کوشش کر لیں اور دوسری جو پی ٹی آئی اگر پہلے آکے کہ ہم کسی سے نہیں کریں گے بات تو پھر ان کی نہیں میرے نظر میں ان کی لزت بہت بڑھ جاتی لیکن بارہ رونا نے جو بھی بہتر سمجھا لیکن آپ دیکھیں کہ عموما ہمارے جو پائے کے سیاسی لیڈران ہیں بشمول عمران خان صاحب کے ایکٹس آف مگنان امیٹی دکھاتے نہیں ہیں خان صاحب بھی چیزیں نہیں کرتے اور اور اپیرنٹلی کہیں تو جو کور کمیٹی کے افراد ہیں کہ ہم کسی پارٹی سے اس میں شامل ہوں گے کسی کے ساتھ ان کا راپتہ ہو بھی رہا ہے کچھ ان کے رہنما کہہ رہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں کردار ادا کریں گے مفتا صاحب آپ کی موومنٹ جو تھی ریمیجنگ پاکستان کی اس پلیٹ فارم سے آپ نے کافی ایمفیسائز اسی بات پہ کیا کہ پاور سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ مل کو آگے لے کر بڑھنے کی بات کی جائے اب نا from this moment onwards how are you re-imagining پاکستان دیکھیں ہماری تو خواہش تھی کہ سب پاور سٹیک ہولڈرز جو ہوسکا لیکن اب بھی چلو الیکشنز ہو گئے اب بھی یہ سب ساتھ بیٹھ جائیں میں نے تو پہلے دن یہ خواہش کیا اظہار کیا سب مل کر دو سال کی حکومت بنایا اور یہ بولیں کہ ہم دو سال کے اندر جو کونسٹیوشنل ریفارم سے وہ بھی کریں گے اس دو سال کے پیرٹ کو کونسٹیوشنل کنونشن سمجھیں اور اس کے بعد ایک نائے انتخابات میں چلے جائیں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کو بلہ مل جائے میاں صاحب کو شیئر مل جائے زداجی صاحب کو تین مل جائے تو اس کے بعد الیکشنز کروالیں پھر سے دو سال بعد اور دو سال اگر مل کر بیٹھ جائیں آپس میں یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کہ وہ دوست ہو گئے لیکن اس وقت یہ سمجھ رہیں کہ یہ اس وقت بڑا ضروری ہے تو یہ کر لیں اگر دو بھائی آپس میں ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن اگر والدہ اگر ان کی ہسپتال ہوتی تو دنوں پہنچ جاتے ہیں اسپتال تو اس طرح پاکستان کو ضرور بیٹھ جائیں مطلب با آپ سمجھتے ہیں مفتہ صاحب عمران خان صاحب جن پہ دو سو سے زائد cases ڈال دیے گئے 31 سال کی جیل کی سزا زنادی گئی سب کچھ الیکشن سے ایک دو ہفتے پہلے سب کچھ ہوا دیو تین بی ویلنگ ٹو سیڈ نیشن گارنمنٹ اور ان کی cases نہیں ختم ہو جانے چاہیے پر اس سے پہلے بین کیونکہ میں اور آپ دونوں تاریخ کو چانتے ہیں تو بھی گئے فی کیسے لیکن یوسف رضا گیرانی کو بھی ہٹائے گیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر عالم نے اپنا ٹین ایر قرآن دی دیا دودھ میں نایوہ تو کوئی بھی اس وقت کوئی نیشنل یونیٹی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی جس میں کہ عمران خان نہ ہو پیپلز پارٹی نہ اور مسلم جی نہ ہو اور اگر آپ نیشنل یونیٹی مرانے یہ چاروں پارٹیاں ہونے چاہیے ورنہ کوالیشن گورنمنٹ ہے ضرور اتحادی حکومت ہے لیکن نیشنل یونیٹی ہوگی کس قسم کی کنڈیشن جو ہے وہ امپوس کی جائیں گی اور عوام جو ہے وہ اس کے کے منشور بھی نظر آرہے ہیں مفتا صاحب یہ کتنا پروبلمائٹک ہوگا ان پارٹیوں کو اپنے منشور سے پیچھ اٹھنے کیونکہ ایک ہے جو مفت گھر کی بات کرتے ایک جو بجلی عوام کو دینے کی بات کرتے ایک جماعت ہے جو کہ پریزیدنشل سٹائل گورنمنٹ چلانے کی بات کرتے کہ پریزیدنشل عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو تو آپ لگتا ہے کہ یہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹیں گے اور کوئی ایسا فورمیلہ ہو پائے گا جس عوام کو ریلیف ملتا دکھائی دے منشور تو ہو ہی ہوگا اس بار پیچھلی مرتبہ پیچھلے بڑا اس کو سرہا بھی گیا لیکن آج کے حالات میں اور چونکہ آپ کی بھی انویسمنٹ اس ملک میں ہیں آپ کیا بطور ایک انویسٹر مزید اپنا بزنس ایکسپینڈ کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جو دومیسٹک سیکٹر ہے وہ اس وقت اتنا ویلنگ ہے کہ ملک میں انویسٹ کرے گا ان حالات میں ان ان سیٹویشن میں بزنس تو انویسٹ کرتے ہیں اس وقت جو انویسٹ میں پاکستان میں انویسٹر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حالات کیسے ہیں پاکستان میں حالات تو آگے پیچھ ہوتے ہی رہتے ہیں پاکستان میں کم ہمیں پرفیکٹ سکون بچوں کی تعداد سے فائدہ ہی ہوتا ہے پاکستان بزنس پریشان ہوتا ہے پاکستان پرانے پاپ ہی ہم سب دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا ہے کاروبار زندگی چلتا رہے اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ملک میں رہنے مانگ رہے اس وقت سوری سکیل لیبر جو ہے آپ پاکستان مفتا صاحب جس سکیل پر ہونی چاہیے جو کہ آپ اپرچنیٹیز کر سکے لوگوں کے لیے وہ تو ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے تو پھر امید کہاں سے وہ پاکستانی دیکھیں اس سال تو اگلا سال تو گروہ ات کر نہیں ہوگا یہ بات آپ کی درست ہے لیکن باہر جانب اتنا آسان تو نہیں ہے اس سال تو میرے خیال سے حکومت کا اولین کام ہونا چاہیے مہنگائی کو کم ہونا چاہیے پھر پاکستان جیسی معیشت میں جہاں پر اتنا مشکل نہیں ہوتا اصل جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال سے اس سال سے بگاڑ کا ذمہ دیا جاتا ہے تو یہ کب تک ابھی مزید کتنے دہائیوں تک ہم اس پیٹن پر چلیں گے اس پیٹن پر چلیں گے جو ہوا ہے میرے خیال سے ہم کو برانداد کے درے اضافہ کرنا چاہیے جس کے لئے اپنی cost of business کم چاہیے اور اور جس کے لئے پہلا حمل کیوں ہے نشکاری بہت شکریہ مفتا اسماعیل صاحب وزیر خزانہ جناب مفتا اسماعیل صاحب اس وقت ہم سے بات کہتے جو نے کہا عوام نے مہنگائی کے خلاف ووٹ دیا ہے جو سیاسی جماعتیں اس وقت ملاقاتیں کر رہی ہیں جو اس وقت پاور شیئرنگ فارمیلہ جو ہے جن کے درمیان ان کے پاس فریکچر مینڈیٹ ہے وہ کہتے کہ فیک مینڈیٹ تو نہیں لیکن فریکچر مینڈیٹ ضرور ہے لیکن صراحہ انہوں نے ان تمام سیاست دانوں کو جنہوں نے اپنی ہار بڑے گریسفل تسلیم کی اور اپنے اپنننٹ کو دعا کو نظر آئے سیاست سے کچھ لوگ الگ اختیار کرتے میں دکھائی دیئے کچھ سیاسی جماعت جو کہ بہر قائم بھی ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئی تھی گزشتہ سال میں وہ بڑی unstable situation میں نظر آ رہی ہے بڑ اسی کے ساتھ پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجے اللہ حافظ